سلام علیکم ورحمت اللہ ایہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے جیسے کہ دو ہزار بیس گزر چکا اور اس میں بہت ساری ایسی یادیں تھی جو ہم کبھی یاد کرنا نہیں چاہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے 2020 میں کچھ فیمس پرسنلٹیز نے دین اسلام قبول کیا یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والا ہے اور اس میں بہت ساری انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایہوپ آپ آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آن رکھیں تاکہ میں انشاءاللہ فیوچر میں جب ایسی انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں گو آپ تک پہنچ سکے اور اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو میری لسٹ میں ہیں ان کا نام ویلیم اوٹ ہے یہ یورپیون بوکسر ہے اور یہ گولڈ میڈیلسٹ بھی ہیں تو ان کا ایک ویڈیو بھی ہے جو سوشل میڈیا پر میں جن ایک ویڈیو میں انہوں نے شہادت دی ہے کل میں تو یہ واقعی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ ما شایل آتھ bait جو سوشل باقی انہوں نے جو لاک ڈاؤن ہوا اس ٹائم آسولیشن میں دین اسلام کو پڑھا اور جس کے بعد انہوں نے اپنے ویوز شیئر کی اگر میں آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کر دوں گا وہاں سے بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں باقی آپ خود بھی جا کے دونے انشاءاللہ آپ کو نیٹ پر مل جائے گا تو انہوں نے جیسے کہا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہمیں روح کی سکون ملا اور ایک ایسا مذہب ہے جس کو سب سے زیادہ مینیوپریٹ کیا جاتا ہے تو میں نے آر اڑی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں What is Islamophobia آپ آئی وٹن پر دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہوگا آپ جا کے وہاں سے بھی دیکھ لیں انشاءاللہ وہ بھی بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والا ہے آپ کے لئے اب ہم نیکسٹ پرسنلٹی کی طرف چلتے ہیں دوسری جو میری لسٹ میں ہیں یہ ایک انڈین ایکٹرس ہیں جن کا نام سنجنہ گلرانی ہے تو انہوں نے یہ اپنے ایک ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ میں پچھلے دس سال سے دین اسلام کو پڑھ رہی ہوں لیکن 2018 میں انہوں نے دارالوم شاہ علی اللہ سے شاہ علی اللہ میں وہاں دین اسلام قبول کیا باقی اوفیشلی انہوں نے 2020 میں انہوں نے ڈیکلیئر کیا اور جس کے بعد یہ پورے دین اسلام کو فالو کرنے لگی تو آپ کے یہ جو آرٹیکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کو دسکرپشن میں اس کا لنک من جائے گا اب وہاں سے بھی جا کے ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اب ہم نیکسٹ پرسنلٹی کی طرف جلتے ہیں جو ہمارے تیسری ہماری لسٹ میں آتے ہیں جن کو ابھی آپ سن رہے تھے یہ روزی گیبریل ہیں کینیڈین وول آگر تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور جس کے بعد انہوں نے اسلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں کہی مجھے وہ چند باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کیونکہ یہ پچھلے چند سالوں سے مسلم کنٹریز میں ٹریول کر رہی ہیں اور پچھلے پچھلے ون ائر سے یہ پاکستان میں ٹریول کر رہی ہیں کیونکہ وہ لاغر ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے ٹریولنگ تو جس کے بعد انہوں نے کہا کہ دین اسلام بہت ایک سکون والا مذہب ہے سپیرچل سیٹسفیکیشن ہے اس میں اور باقی انہوں نے کہا کہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو سب سے زیادہ مس انٹرپٹ کیا جا رہا ہے اس کی غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے تو بہت ساری ایسی باتیں انہوں نے کہیں ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو مل جائیں یا یہ آرٹیکل کا لینک میں آپ کے ساتھ ڈیسکرپشن میں شیئر کر لوں گا باقی آپ جا کے ان کے بارے میں اور بھی پڑھ سکتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو انہوں نے بنائے ہیں تو اب ہم نیکسٹ پرسنلٹی کی طرف چلتے ہیں جو میری لسٹ میں نیکسٹ ہیں تو ان کا نام روی جیسی کا ہے نیدرلینڈ کی ایک کیک باکسنگ چیمپین ہے تو یہ ٹو ٹائم یورپین چیمپینشپ کا بھی انہوں نے خطاب حاصل کیا ہے باقی انہوں نے اولمپک گول میڈل جیتا ہے باقی انہوں نے گول میڈل اور بھی باقی جیتے ہیں تو جس کے بعد انہوں نے اپنا افیشلی دین اسلام قبول کرنے کا دکلیب ٹوزن ٹونٹی میں کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے حجاب میں نکاب میں کچھ فوٹو بھی شیئر کیا آپ دیکھ رہے ہیں میں سکرین شارٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقی ڈسکرپشن میں یہ پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی آپ وہاں سے جاکے پڑھ سکتے ہیں آپ کو لنک مل جائے گا اور اب ہم نیکسٹ پرسنلٹی کی طرف چلتے ہیں محمدن محمدن عبدہو ورسولو یہ ویڈیو جن کا آپ دیکھ رہے تھے یہ جائے پیل فری ہے بریٹیش یوٹیوبر ہے اور ان کی بھی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے ریسینٹلی انہوں نے ترکی کی ایک مسجد استامبول استامبول میں جو مسجد سلمانیہ ہے وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا جس کا ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور اس میں بہت کچھ اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں باقی انہوں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو بھی ڈالا ہے آئیم مسلم شہادہ تو اس کے ریگارڈنگ آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کو جو یہ میں سکرین شاٹ شیئر کر رہا ہوں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ اسلام میں جو سیٹسپیکشن ہے اسلام میں جو سکون ہے ایسا کسی مذہب میں نہیں ہے کیونکہ یہ بھی کرسنلٹی مذہب کو کرسچن تھے کرسنلٹی مذہب کو فالو کرتے تھے پھر وہاں سے یہ نکل کر آئے اور دین اسلام کو قبول کیا اور انہوں نے اپنے پورے حالات سنائے اگر آپ انٹرسٹن ہے تو آپ جا کے ایک بار پلیز اسے پڑھ لیں آپ کو بہت انفارمیشن ملے گی تو میری لسٹ میں ہیں ان کا نام جارڈن ہے جارڈن فیبری یہ ایک امریکن سوفٹیئر انجینئر ہے تو ریسنٹلی انہوں نے یعنی کی 2020 میں انہوں نے اسلام قبول کیا پاکستان آکے یہ وہاں سے ٹریول کیا پاکستان جہاں پاکستان کے ایک مدرسہ ہے جامیہ بینوری ٹاون جن کے محتمیم حضرت مفتی نائیم صاحب ہیں تو ان کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس کے وہاں سے ٹریول کر کے آئے پاکستان میں کلمہ پڑھنے کے لئے تو بہت انٹرسٹک باتیں انہوں نے کہیں اگر آپ چاہیں تو نیٹ پہ مزید ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں وہاں بھی آپ کو مل جائے گا اشوادو اللہ اشوادو اللہ الہا الاللہ الہا الاللہ و اشوادو انہ و اشوادو انہ محمدن رسول اللہ محمدن رسول اللہ اشوادو ابھی جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا یہ کیم داؤود ایک کورین یوٹیوبر ہے یہ اپنی وائف کو کلمہ پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے ایک ویڈیو بھی اپنا یوٹیو پہ اپلوڈ کیا ہے می وائف بکم مسلم شہادہ تو اس کے نام سے آپ کو یوٹیو پہ مل بھی جائے گا تو انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کہیں ہیں یہ بھی کرسنلٹی مذہب سے تعلق رہتے تھے تو ایسی بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں کہیں ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ پلیز ان کی اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور میں تو یہ سجیسٹ کروں گا آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں کیونکہ اس سے کافی لوگوں میں ایک اسلام کی صحیح پہچان جاتی ہے اور صحیح میسج جاتا ہے میرے لیسٹر میں آخر جن کا نام ہے ان کا نام روبیقہ کوہا ہے یہ نارتھ یورپ کی ہے تو یہ ایک ویٹ لفٹر ہے انہوں نے ٹو ٹائم یورپین چیمپینشپ جیتی ہے اولمپک گورڈ میڈل جیتا ہے باقی ایسے گورڈ میڈل جیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت فیمس پرسنلٹی ہے اور انہوں نے بھی اپنے پوٹو شیئر کی ہیں میں سکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو باقی ان کا بھی ایک بہت اپنے پہ بھی کچھ ویڈیوز بنے ہیں اگر آپ کو مل جائیں تو آپ ایک بار وہ ضرور دیکھ لیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ہر ویڈیو میں ایک میسیج ہوتا ہے اور یہ جو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد تھا اس میں میرا کیا میسیج تھا پرسٹ افال ایک میں میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں 5 ریزن فاردہ کرائیسیس جو شیخ رو گفتہ نے لکھا تھا تو اس پہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ آئی بٹن میں دیکھ سکتے ہیں دسکرپشن میں آپ کو لنک پی مل جائے گا تو کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا کہ اگر اسلام خطرے میں ہوتا تو اتنی بڑی بڑی شخصیات اور اتنے زیادہ پیمانے میں لوگ اسلام قبول نہ کرتے تو میرا ایک میسیج ہوتا ہے ہر ویڈیو میں تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ میسیج آپ باقی لوگوں تک شیئر کریں میرا فیس بک پیج ہے اب وہاں جا کے لائک فالو بھی کر دیں اور وہاں آپ یہ ویڈیو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ نے انجوائی کیا ہوگا اور تھینکیو میری مچ میرے ساتھ آخر تک جڑے رہنے میں